بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین خوش آمدید انفرمیٹک یوٹیوب چینل پر ناظرین نیشنل کمانڈ این اپریشن انسی او سی نے پاکستان آمد پر سفری پبندی کے حامل ممالک کی نظر ثانی شدہ فیرست جاری کر دی اس فیرست میں بھارت، جنوبی افریقہ، ایران اور اراک شامل ہیں اسی طرح بریعظم ایشیا، بنگلہ دیش، یورپین ممالک اور لاتینی امریکہ کے علاقے بھی شامل ہیں بتایا گیا کہ فیرست میں شامل ممالک سے آنے والے مسافروں کو پاکستان داخلے کے لیے انسی او سی کی متعلقہ کمیٹی سے اجازت لینا ضروری ہوگی کسی بھی مسافر کو کمیٹی سے اجازت لینے کے لیے درخواست دینا ہوگی جس پر کمیٹی مسافر کے قوائف اور صورتحال کا جائزہ لے کر اجازت نامہ جاری کرے گی اسی طرح انسی او سی نے چوبیس مئی سے سیاحت ایسو پیس کے تحت تحت کھولنے کا فیصلہ کرتے ہوئے گائیڈ لائنز جاری کرتی ہیں جس کے تحت انسی او سی نے سیاحت سے متعلق گائیڈ لائنز جاری کرتے ہوئے سیاحتی مقامات پر جانے والوں کا صحت مند ہونا ضروری قرار دے دیا ہے ہوتلز انتظامیاں کرونا منفی رپورٹ رشناختی کارڈ لازمی طلب کریں گے یکم جون کے بعد ہوتلز پچاس سال سے زائد عمر افراد کی بغیر سرٹیفکیٹ بوکنگ نہیں کریں گے سیاحتی مقامات پر آنے والوں سے ہیلڈ ڈیکلیریشن فارم پور کرائے جائیں گے بیرونے موج سے آئے مسافروں کو ٹیسٹ کرنٹینیا ویکسینیشن پالسی پر عمل کرنا ہوگا ہوتل انتظامیاں ایک کمرہ ایک ہی فرد کے لیے بک کرے گی ہوتل انتظامیاں مسافروں کو کھانا ان کے کمرے میں پہنچائے گی ٹور اپریٹرز ہوتل انتظامیاں مسافروں کا ڈیٹا ذلہی انتظامیاں کو دینے کے پابند ہو گئے تمام مسافر سیاحتی مقامات پر ماسک اور سینٹائزر ساتھ رکھیں گے مناسب فاصلے اور ایس او پیس کے ساتھ کیمپنگ کی ایجادت ہوگی دوسری جانب انسی او سی کے مطابق ملک بھر میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا سے مزید سی افراد چل بسے چار ہزار سات نئے کیسز رپورٹ ہوئے تو ناظرین یہ تھی ماری آج کی ویڈیو ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لئے انفرمیٹک یوٹیوب چینل پر سسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بولیے بہت شکریہ اللہ حافظ